سوچ وہاں ختم ہو جائے اور وہ اس بات پر مجبور ہو جائے کہ جو کمال اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے وہ کسی اور کا کمال نہیں ہے سو میں بات کو اس بات کی طرف لاتے ہوئی آپ کو بتانا یہ چاہوں گا ہر نبی کو موجزہ دیا گیا مگر سوچنے والی بات یہ ہے کسی نبی کے نام میں موجزہ کسی کے کلام میں موجزہ کسی کے دم میں موجزہ کسی کے قدم میں موجزہ کسی کے اصحاب موجزہ کسی کے ید بیضہ میں موجزہ کسی کی دعا میں موجزہ کسی کی نگاہ میں موجزہ اور پھر ان سارے موجزوں کو بدل بدل کے رکھا کسی کی ذات میں ایک موجزہ کسی میں دو موجزے کسی میں پانچ موجزے کسی میں سات نو دس چاریس درجنوں موجزے لیکن جب اپنے محمد پاک کی باری آئی جب اس دبی کی باری آئی جو اپنا پیتم بھی ہے جو اپنا محبوب بھی ہے جو اپنا دل روا بھی ہے جو اپنا سامل بھی ہے جو اپنا محبوب حقیقی کا مطلق محبوب بھی ہے جب اس کی باری آئی تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیمہ داری آج خوبا ہمہ دارن تو تناہ داری فرما محبوب وہ سارے موجزے جو پوری قائدات میں ایک ایک کر کے بانٹے ہیں اے میرے محمد مصطفیٰ تیری ذات میں ان سارے موجزوں کو جمع کر دیا جمع کر دیا ہمارے بڑے پیارے شاہ صاحب ایک بات کر رہے تھے اسے پہلے محترم نوید شاہ صاحب اور انہوں نے بتایا تیسرے آسمان پر جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آقا سرور کائنات نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا اور کہا یوسف بھائی آپ کا حسن آدھا ہے اور آدھا حسن پوری کائنات کو بانٹا ہے یہ بات انہوں نے فرمائی اور یہ بات بالکل اسی طرح ہے آدھا حسن اکیلے ذات یوسفی میں اور آدھا حسن چودہ طبقوں کی کائنات میں اور اس آدھا اور آدھا کو ملا کر جب ایہ کیا جائے تھے وہ سارا حسن محمد مصطفیٰ کی ذات تو گویا ماننا یہ پڑے گا کہ وہ سارا حسن اللہ نے اپنے محبوب کی ذات میں جمع کر دیا تو پھر کہنا پڑے گا محبوب تیری ذات وہ ہے کہ تیرا حسن و جمال موجزہ جود و نوال موجزہ تیرا خط و خال موجزہ بنکہ تیرا بال بال موجزہ اور حضور کی موجز نمائیوں کا عالم تو یہ ہے پیارے تیری شان کی عظمت یہ ہے کہ تیرا ظلف دوتا موجزہ رخ ود دوہا موجزہ چہرے کی زیا موجزہ آنکھوں کی حیاء موجزہ پیارے پیارے لگوں پہ دعا موجزہ اور ہمارے آنکھا کی ہر ہر ادا موجزہ ہر ہر ادا موجزہ تو گویا اللہ نے حضور سرور کائنات کی جاتے پاک کو اور وجود قدسی کو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل موجزہ بنایا اس لیے کسی نے کہا حسنو خوبیدہ جدو میں ذکر چھڑیا مکی گل آخر تیرے نام اتے حسنو خوبیدہ جدو میں ذکر چھڑیا سونا مکی گل آخر تیرے نام اتے رات مک گئی ظلف سیاہ اتے سجر مک گئی روپ جوان اتے وہ بولی رب بھی صدرہ نام بولی شہدہ ہو کے تیری زمان اتے تیرے سارا پیار گلزار نساء ہویا تیرے دیش تیرے گناہ اتے مصطفیٰ کی جب بات ہوتی ہے تو رب کے کریم کا سارا حسن اس کا سارا کمال اس کی ساری عطائیں اس کی ساری وفائیں اس کی ساری محبتیں اس کی ساری چاہتیں اس کی ساری بھٹتیں اس کی ساری حکمیں سائبان بن کر محمد پھچھا جاتی ہے اور آئے میں آپ کو جیسے حضرت نے حکم فرمایا میں آپ کو ذرا اس سفر کی طرف لے کے چلوں وہ میراج کا سفر جس میں آپ لاپاک نے اپنے محبوب کو بولایا ہے جبرائیل کو بولایا جبرائیل نوری مخلوق کا سردار ہے تمام فرشتوں کا ہیڈ ہے آپ کو بتا ہے اس بات کا جبرائیل علیہ السلام ہم سارے فرشتوں کے سردار ان سارے فرشتوں کے سردار کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جو پوری کائنات کا سردار ہے انہیں بولا کے لے کیا جبرائیل علیہ السلام چلنے لگے جبرائیل جا رہے ہو مولا تو نے حکم دیا میں جا رہا ہوں فرما جاتو رہے ہو مگر میرے مصطفیٰ کو بٹھاؤ گی کس پر کہ مولا جیسے حکم ہو فرما جاؤ ساری سواریوں کو دیکھو ان میں سے پہلے سواری چیک کرو اور چنو انتحب کرو کہ میرے مصطفیٰ کے لیے سواری کونسی لے کے جانے یہ باقیلہ سیاستہ کی حدیث کی کتابوں میں امام قسطلانی نے زرخانی نے باقاعدہ اس بات کو درس کیا سیرت حلبی والے امام حلبی نے اس واقعہ کو دو ٹوپ لکھا شاعت الحق محدث دہنوی نے تصریحات کے ساتھ ذکر کیا جبرائیل ایمین گئے ساری سواریوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بڑی بڑی خوبصورت سواریاں سبی کے خاص پوائنٹ نوٹس کیے پلکس کے مولا کی بارگاہ میں باری تعالیٰ ساری سواریاں دیکھی ہیں فلا رنگ فلا چہرہ فلا حسن فلا خوبی فلا قویلتی فلا کا پہ ملے کی کونسی لے کے جاؤں فرمایا کہ تم نے کیا سمجھا سب میں کمزور کونسی سواری کہ باری تعالیٰ وہ براغ نام کی جو سواری ہے وہ سب سے کمزور ہے تو نے کام سے چنی میں نے وہ چنی جو سب سے حسین ہے جس کے پر زیادہ برے ہیں نورانی ہیں زیابار ہیں جو فشاں ہیں اونچی ہیں کھلے ہیں دور زیادہ ہے فرما یہ ساری قوتیں تو ہم پیدا کرتے ہیں مگر تم انتخاب کرو جو سب سے کمزور ہے نا اسی کو لے اسی کو لے اور وہ براغ سواری جو سب سے کمزور ہے امام قسطلانی نے اس بات کو لکھا اور معارض ان نبوہ والے نے بھی لکھا کہ وہ جو کمزور سواری تھی وہ رات کمزور کیوں تھی اس لیے کہ وہ نبی کی یاد میں روتی رہی تھی نبی کی یاد میں روتی رہی تھی اور جو نبی کی یادوں میں روتا ہے یاد رکھتا ہوں ان کی یادوں کو مہد یاد حضور رہتا ہوں جو مہد یاد حضور رہتے ہیں پھر ان پر نظر انتخاب پڑتی ہے ان پر چلاؤ کی نظر پڑتی ہے سواری کو لے جایا گیا حضور کی بارگاہ میں جبرائیل یمین پیش ہوئی امام آگوسی نے لکھا حضور کے پروں پہ قدموں پہ جبرائیل یمین نے نوری پر مارے اور مدارد النبوہ والے اور مواہب الندنیہ والے نے لکھا کہ جبرائیل یمین نے اپنے لبوں کا بوسہ دیا اور جب لبوں کی تھندک محسوس کینا آقا سورے کائنات جاگے میرے آگے میں پوچھا جبرائیل کیا کرنے آئے ہو کہا حضور ان اللہ یدعو کا اللہ نے آپ کی دعوت کی ہے یدعو دعوتا مصدر سے یدعو کا معنی ہوتا ہی دعوت ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو دعوت دی ہے اے اللہ کے رسول رب کو آپ کے ملنے کا شوق ہے اٹھایا اٹھا کے براک پر بٹھایا تیار فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات مفسرین نے لکھا سورہ تین کے تحت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس سے بطن فرمایا اٹھا کے براک پر بٹھایا